میں اپنی پتنی کے اترکت ان استریوں میں بھی اُس سکھ ہو جاتا ہوں لیکن جب میری پتن دکھاتی ہے تو مجھے بڑی ایرسہ ہوتی ہے بہن کر اگنی میں میں جلتا ہوں پرسوں نے صدا سے اپنے لئے سویدھائیں بنا رکھی تھی استریوں کو عبرد کر رکھا تھا پرسوں نے استریوں کو بند کر دیا تھا مکانوں کی چار دیواروں میں اور پرس نے اپنے کو مکترک چھوڑا تھا اب وہ دن گئے اب تم جتنے سوطنطھ رہو اتنی ہی استری بھی سوطنطھ رہے اور اگر تم چاہتے ہو کہ ایرسہ میں نہ جلو تو ہی اُپائے ایک تو اُپائے ہے کہ تم سویم بھی واسنہ سے مکت ہو جاؤ جہاں واسنہ نہیں وہاں ایرسہ نہیں رہ جاتی اور دوسرا اُپائے ہے کہ اگر واسنہ سے مکت نہ ہونا چاہو تو کم سے کم جتن حق تمہیں ہے اتن حق دوسرے کو بھی دے دو اتنی ہمت جھٹاؤ میں تو چاہوں گا کہ تم واسنہ سے مکت ہو جاؤ ایک استری جان لی تو سب استریان جان لی ایک پرست جان لیا تو سب پرست جان لیے پھر جو بھید ہیں ویکیول اُپری ریخاؤں کے اور جو ایک استری کو جان کے استریوں کو نہیں جان پایا سمجھ لینا کہ مرچت ہو کے جی رہا ہے وہ انانت استریوں کو جان کے بھی نہیں جان پایا گا وہ جان ہی نہیں پایا گا کیونکہ جان نہ ہوتا ہے بودھ سے وہ مرچت ہیں وہ بھاگتا رہے گا ایک کو چھوڑ کے دوسرے کے پیچھے اور نشت ہی تم جلو گے کیونکہ پرست کے اہنکار کو چھوٹ لگے گی اس کو تو تم سمجھتے ہو بالکل ٹھیک ہے کہ تم کسی دوسرے کی استری مرچت ہو جاؤ تو کوئی ارچن نہیں ہم کہتے ہیں پرست آخر پرست ہیں پرستوں نے ہی گھڑ لی ہوگی یہ کہاوت کی پرست آخر پرست ہے پرستوں نے ہی یہ حساب گھڑ لیے کہ پرست ایک سترپت نہیں ہوتا پرست کوئی ہے یہ پرستوں کی ہی ترکیبیں ہیں استری کو ایک سترپت ہونا چاہیے وہ ایک تم ہو اور تم تم کیسے ایک سترپت ہوگتے ہیں تم تو پرست ہو پرست کو تو سویدھا زیادہ ہونی چاہیے میں نے سنا ہے ملہ نسدین کے پڑوس میں سریمان ملہترہ نئے نئے آکے پڑوسی ہوئے ان کی پتنی بہت سندر ہے ملہ نے اپنی پتنی کو چڑھانے کے لیے ایک دن صبح اٹھتے سے یہ کہا کہ سنو ناراج نو اس دنوں سے روج مجھے سپنوں میں سریمان ملہترہ دکھائی پڑتی پتنی بولی اکیلی ہی دکھائی دیتی ہے نا ملہ نے کہا پر تمہیں کیسے پتا چلا پتنی نے کہا کیونکہ سریمان ملہترہ میرے سپنوں میں آتے ملہ اس سے بہت دکھی تھا چلے تھے پتنی کو چڑھانے چڑھ گئے خود جتنی سوطنتہ تم اپنے لیے چاہتے ہو اتنی ہی سوطنتہ تمہاری پتنی کی بھی ہے اور اگر تم پاتے ہو کہ نہیں سکھونا اوچھت نہیں ہے تو پھر تمہارا دوسری عیستیوں میں اس سکھونا بھی اوچھت نہیں ہے اور جو تم چاہتے ہو تمہاری پتنی کرے وہ تمہیں پہلے کرنا چاہیے تب ہی تم حق دار ہو اپنی واسنہ کی دوڑوں کو چھوڑو اور میں تم سے یہ بات کہہ دیتا ہوں اس تریاں نشن تھی اتنی زیادہ واسنہ کرسط نہیں ہوتی جتنے پورس ہوتے اس تریاں کے پاس ایک طرح کا سمرپن بھاہ ہو تھا ہے اور اس تریاں کے پاس ایک طرح کی نشتھا اور آستھا اور سردھا ہوتی پورسک پریم بھی چھچلا ہوتا ہے گہرہ نہیں ہوتا ہے اوپر اوپر ہوتا ہے پورسکی زندگی میں پریم ہی سب کچھ نہیں ہوتا اور بھی بہت چیزیں ہوتی اس تریاں کے جیون میں بس سب کچھ پریم ہی ہوتا ہے اور سب چیزیں پریم کے ہی بھی ترسم آوشت ہوتی پورس کے جیون میں اور کئی کام ہیں جن میں پریم بھی ایک کام ہے اس تری کے جیون میں اور کوئی کام ہی نہیں ہے سارا کام ہی سارے کام ہی پریم میں ہی سماوشت ہیں پورس اچھنکل ہے پورس چنچل ہے یہ تم چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی دیکھ لینا چھوٹا لڑکا ہو سانتھ بیٹھی نہیں سکتا پٹکے گا گھڑی کھولے گا مکھیاں پکڑنے لگے گا کچھ نہ کچھ کرے گا کھٹر پٹر چھوٹی بچی ہے وہ سانتھ بیٹھی ایک کونے میں ہو سکتا اپنی گڑیاں کچھ ہاتی سے لگا ہے اور تم کھیال رکھنا اسٹریوں کو پتا چلنا شروع ہو جاتا گرم میں بھی کہ لڑکا ہے کی لڑکی اگر جارہ سموید انسیل اسٹری ہو اسے پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ لڑکا وہی اپدروں شروع کر دیتا کہیں ٹانگ مارے گا کہیں سر ہلائے گا لڑکی سانتھ ہوتی انبھاوی ماں کو پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے کی لڑکا ہے کی لڑکی اپدروں کے انباس سے پتا چلنا شروع ہو یہ کارن جیو ساسر کہتا ہے کہ استری کے وقت میں انوپات ہے پرس کے وقت میں انوپات نہیں استری کے جو انو ہیں وہ سم ہیں دو انووں سے ملکے جنم ہوتا ہے وقتی کا پرس اور استری کے دو انووں سے ملکے چوبیس کوشٹوں والے انو ہوتے ہیں پرس میں اور تیس کوشٹوں والے انو ہوتے ہیں دو طرح کا انو ہوتے ہیں استری میں چوبیس کوشٹوں والا انو ہی ہوتا ہے جب پرس کا چوبیس کوشٹوں والا انو استری کے چوبیس کوشٹوں والے انو سے ملتا ہے تو لڑکی کا جنم ہوتا ہے اڑتالیس انو سمو تراجو کے دونوں پلے برابر ہوتے ہیں اور جب پرس کا تیس کوشٹوں والا انو استری کے چوبیس کوشٹوں والے انو سے ملتا ہے تو پرس کا جنم ہوتا ہے ایک پڑھڑا نیچہ ہوتا ہے ایک پڑھڑا اونچہ ہوتا ہے سمتلتا نہیں ہوتی ستالیس کوشت ہوتے ہیں ایک طرف تیئیس ایک طرف چوبیس اس تری میں چوبیس چوبیس کوشت ہوتے ہیں اس لئے اس تری زیادہ سندر ہوتی سمانپاتی ہوتی سانت ہوتی اس میں ایک طرح کی سمتہ ہوتی ایک طرح کی دھرتہ ہوتی ایک طرح کی گولائی ہوتی اس تری کے وقت تیمی پر اس میں تھوڑا سا ترچھاپن ہوتا ہے آڑا آڑا جاتا ہے اور بھی ہیں ڈھبو جی اور ان کی پتنی تیر تھی آترا کو گئے ڈھبو جی کتابوں کے بڑے پریمی چوبیس گھنٹے کتابوں بگل میں دبائے رہتے ہیں مندر میں بھی گئے ویسونات کے مندر میں گئے ہوں گے کاسی میں ڈھبو جی اپنی کتابی پڑھا رہے مندر میں بھی کھڑے ہو گئے پتنی پراتھنا کر رہی ہے اب اس کا دکھ تم سمجھو اس نے جور سے کہا ہی ویسونات کے دیوتا اتنا بھر کرنا اگلے جنم میں مر کے میں اسطری نہ ہوں کتاب ہوں تاکہ کم سے کم ڈھبو جی کے ساتھ چوبیس گھڑی تو رہ سکوں ڈھبو جی نے سنا جھگ گئے گھڑبل ہاں جوڑ کے کہا کہ ہی پربو اگر اس کی پراتھنا مانی لو تو اسے تم ٹیلی فون کی ڈائریکٹری بنانا تاکہ ہر سال بدل سکوں پرس کا چت ایسا ہی چنچل ہے اس چنچلتا کو جانے دو تھوڑے تھر ہو تھوڑے سانت ہو تھوڑے جیون میں سمجھدار ہو بہت دور چکے جنموں جنموں تک کہاں پہنچے ہو اب کب تک دورتے رہو گے اب ٹھہرو جنموں جنسedly